بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حقیقت سٹوڈیو میں خوش آمدید آج ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایشیا کا تیل کا سب سے بڑا زخیرہ نکل آیا ہے اور آپ کو حتمی بات بتا دیں کہ یہ زخیرہ دنیا میں بھی سب سے بڑا تیل کا زخیرہ ثابت ہوگا جو کہ پاکستان میں دریافت ہونے والا ہے سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے حقیقت سٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنگلی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے دوستو ابھی تک صرف ایک جگہ پر ڈریلنگ کی بات ہو رہی ہے جبکہ اصل میں بہت سی جگہوں پر بہت کچھ دریافت ہو رہا ہے اور اس کا منصوبہ کئی سال پہلے کا ہے آج حقیقت سٹوڈیو میں جو باتیں آپ کو بتائی جائیں گی آپ یہ سن کر حیران وہ جائیں گے کہ سال انیس سو اٹھاسی میں یہ منصوبہ بنا لیا گیا تھا کہ پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہاں پر دریافت ہونے والے گیس و تیل کے زخائر پر قبضہ کر لیا جائے امریکہ کو کئی سال پہلے پتہ لگ گیا تھا کہ پاکستان کے اندر تیل و گیس کے وسیع زخائر موجود ہیں ایکزو موبل جس کا سی اے دو ہزار ستہ میں ریٹائر ہوا ہے یہ ابھی تک امریکہ کے لیے کام کا دہا ہے اس کا تعلق امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہے انہوں نے جو پاکستان کو ٹوڑنے کا منصوبہ بنایا تھا وہ آج آپ کو بتایا جائے گا کہ اصل میں ان کا منصوبہ کیا تھا سال دو ہزار ایک سے قبل امریکہ نے ایک نقشہ بنایا جو کہ آج بھی گوگل پر موجود ہے یہ نقشہ آپ اپنی سکرین پر بھی اس وقت دیکھ سکتے ہیں اس نقشے میں کشمیر کو بھارت کا حصہ دکھایا گیا ہے اسلام آباد آپ کو ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے اور اسلام آباد کو بھی بھارت کے ساتھ اس نقشے میں ملا دیا گیا ہے اس کے علاوہ ان کا منصوبہ تھا کہ پاکستان کے اندر فری بلوچستان کے نام سے الگ ملک بنا دیا جائے پھر وزیرستان کو افغانستان کے ساتھ ملانا تھا اور آخر میں کراچی کو گوادر کے ساتھ ملا کر انہوں نے بلوچستان کی سرحدی پٹی کے ساتھ انڈیپینڈنٹ بلوچستان بنانا تھا اس کے بعد انہوں نے یہاں پر دریافت ہونے والے تیل و گیس کے ذخائر پر قبضہ کرنا تھا ایکزو موبل کمپنی نے کئی سال پہلے رپورٹ جاری کر دی تھی کہ پاکستان کے اندر دنیا کا سب سے زیادہ تیل و گیس سمیت دیگر مادنیات کے وسیعی ذخائر موجود ہیں انہوں نے ایک سازش کے تحت پاکستان کو مالی طور پر کمزور کرنا شروع کر دیا اور پاکستان میں سی آئی اے نے ایک سازش کے تحت پتھانوں بلوچوں کو لڑوانا شروع کر دیا اس کے بعد پاکستان کے سوبوں کو تقسیم کرنے کی گرد سے اٹھارویں ترمیم کو لاغو کیا گیا جس میں کہا گیا کہ سوبے اپنی اپنی سیٹیں الگ لے لیں اور سوبوں کے پاس اختیارات آ جائیں گے اس طرح وفاق کے ساتھ سوبوں کا کوئی تعلق باقی نہ بچے گا یہ پاکستان کو تقسیم کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑنے کی ایک سازش تھی اس کے بعد دوہزار پانچ کے ہولناک دلدلے میں پاکستان میں ایک سازش کے تحت سی آئیے بلیک وارٹر اور راہ کے ایجنٹوں کو گھسایا گیا بہارتی جسوس کلبوشن یادو اور کراچی کا دہشتگرد ازیر بلوچ جو کہ پاکستانی ایجنٹیوں نے پکڑ لیے ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے تیلوہ گیس کے زخائر پر امریکہ کا قبضہ کروانا ہے لیکن یہ لوگ وقت سے پہلے ہی پکڑے گئے اس کے بعد ایکزو موبل نے اپنا کام کرنا تھا لیکن پاکستان کی آئی ایس آئی اور فوج اس وقت ہر لحاظ سے الارٹ ہے اور دشمن کی سازش کو مکمل طور پر نکام بنا چکے ہیں راہ سی آئیے اور اسرائیل ایجنسی میڈل ایس میں مسلم ممالک کو توڑنے میں کامیاب ہو چکے ہیں مگر صرف پاکستان بچ گیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور پاکستانی آئی ایس آئی اور آرمی کی وجہ سے ہی ممکن ہو چکا ہے دشمن کا ہر منصوبہ پاکستان کے خلاف نکام ہو چکا ہے تیل و گیس کے یہ ذکھائر پاکستان کی قسمت بدل دیں گے اور پاکستان جلد ہی ترقی یافتہ ممالک کی فیرست میں پہلے نمبر پر ہوگا تو دوستو حقیقت سٹوڈیو سے اتنا ہی جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آخر میں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں دشمن کو بتانا چاہتا ہوں پاک فوج زندہ بات پاکستان پائندہ بات